السلام علیکم پروگرام کھل کے بول کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے شہباز شریف اور بلاول حکومت پی ٹی آئی کے حوالے کر دیں مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ذکر کریں گے کہ تحریک انصاف ایک بار پھر نو مئی کے معاملے پر جوڈیشنل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ لاہور کی سڑکوں پر کسانوں پر پولیس کی جانب سے تشدد کیا گیا ہے اس حوالے سے ابرال گفتگو کریں گے ان معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے آج پروگرام میں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں بشارت راجل راجل صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سکائپ پر ہیں سنا مرزا صاحبہ سفینہ خان اور عمر دراز گندل آپ سب کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے میں سب سے پہلے بشارت راجل صاحب آپ کی طرف آوں گا اور جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ مولانا نے آج بڑا دھواندھار خطاب کیا ہے آپ کے علمے ہیں سخت خ کیا وہ اپنی کہی ہوئی باتوں پر عمل کر پائیں گے بہت شکریہ ناکی صاحب مولانا فضول رمان صاحب نے جو اتجاج کے علیے سے بات کی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ قومت پیٹی آئی کی حق بنتی ہے تو اسے دے دے اور پور جمہوریت جو ہے اس میں دنیا کی کسی بھی ڈیمکروٹک کنٹری میں جلے جائے جمہوریت پور امن اتجاج کا حق دیتی ہے مولانا فضول رمان صاحب نے اگر ان کا اتجاج انہوں نے ملین مارچ کی بھی بات کی ہے ان کا اتجاج اگر پور امن ہوتا ہے تو ریاست کو چاہیے کہ ان کو پور امن اتجاج کا جو حق ہے انہیں اتجاج کرنے دے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ جو ہائی کوٹ ہے کل اس نے بھی طریقہ انصاف کی حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اتجاجی ریالی نکالنے کا دی جائے تو سندھ ہائی کوٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا جو سندھ ہائی کوٹ کے چیف جسٹر سے اکیل عباسی صاحب انہوں نے کہا تھا کہ بڑوں سے جا کر بات کریں کیوں کہیں ایک اور لو میں کا واقعہ کرونا چاہتے ہیں پور امن اتجاج ان کا حق ہے انہیں پور امن اتجاج کرنے دے آپ نے دیکھا ہوگا اور عمر داز گوندل صاحب ساتھ پیٹے ہوئے وہ بھی جانتے ہوں گے کہ تحریک انصاف نے جب لاہور میں پانچ اگاست دوزہ تئیس سے قبل وہاں پر اتجاج کیا تو ریاست کی جانب سے طاقت کا استعمال کیا گیا ایک وحشانہ طاقت کا استعمال کیا گیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا دیکھا سب کے سامنے ہیں ریاست کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے کہ پور امن اتجاج ان کا حق اگر بنتا ہے تو وہ انہیں کرنے دے وحشانہ طاقت کا استعمال نہ کرے اگر یہ استعمال کی گئے طاقت تو پھر کسی کے حق میں بہتر نہیں ہوگا اور پھر وہ معاملات اس طرف چلے جائیں گے کہ سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے ٹھیک ہے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے بلکل اسی حوالے سے بھی جو ہے ہم یہ بات کریں کہ مولانا فضل الرحمان کبیلیل مارچ کا آپ نے بھی حوالہ دیا ہے میں سنہ مرزا آپ کی طرف آوں گا اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں مولانا جو بات کر رہے ہیں اس پر پریکٹیکلی عمل درامت ہو پائے گا ان کی جانب سے دیکھیں میرے خیال ہے کہ ہمیں یہ لیپا پوتی والے بیان بازی نہیں کرنی چاہیے جو سیاست مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں میں تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ آخر ان کے مسئلے اصل ہے کیا دوہزار اٹھارہ میں بھی وہ اقتدار چاہتے تھے خبر پختونخواہ میں بھی بلوچستان میں بھی اثریت چاہتے تھے وہ ان کو مل نہیں سکی اس کے بعد اگر ہم دوہزار چوبیس کے انتخابات کی بات کریں تب بھی ان کے ساتھ یہی ہوا پھر اس پوری حکومت کو جو دوہزار اٹھارہ میں تشکیل پائی تھی پاکستان تحریک انصاف کی اس کو گرانے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا کھلی ذکردار رہا انہوں نے ایک پی ڈی ایم بنائی بات میں اس پی ڈی ایم کو مسلم ڈیگنون نے ہائی جی ایک کر لیا یہ انیشیل آئیڈیا پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا لیکن اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طرح ٹیک اپ کیا سب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرانے کے بعد اس پورے سیناریو میں جے یو آئی فے استعمال ہو گئی تو آئی ٹھنگ مولانا صاحب پہلے ہی بڑے ڈسہارٹ تھے اور دوہزار چوبیس کے جب انتخابات ہوئے تو سب کو پتا ہے کہ خیبر پختون خانے اور بلوچستان میں ان کے ساتھ کیا ہوا جو ان کی درینہ آبائی نشست سے تھی وہ تھا یو آئی فے ہار گئی تو آئی ٹھنگ جس کسی کی گفتگو آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے میں نے بہت عرصے کے بعد ان کا یہ سٹائل آف سپیکنگ دیکھا ہے انہوں نے بڑی سخت باتیں کی بلکہ انہوں نے اداروں کے حوالے سے بڑے ڈائریکٹ سٹیٹمنٹس دیئے انہوں نے کہا کہ کب تک ہم دوسروں کے بنائے ہوئے نتائج کے اوپر بات کرتے رہیں گے کب تک ہم یہ پارلیمنٹ کی نشستیں جو ہیں وہ خریدتے اور بیشتے رہیں گے میرا خیال ہے یہ بڑا لمحہ فکر یہ ہے اس سے زیادہ پاکستانی سیاست اور پاکستانی سیاسی سسٹم کے کپڑے نہیں اتارے جا سکتے تھے لیکن علمیہ یہ ہے کہ اس کے جواب میں آپ نے دیکھا کہ حکومتی بینچرز کی طرف سے کہیں سے بھی کوئی موثر جواب نہیں دیا گیا پھر اس ایک خطاب میں یہ الگ بات ہے کہ اپنا اوت اٹھانے کے بعد پہلی مرتبات مولانا صاحب پارلیمنٹ آئے تھے لیکن اس ایک خطاب میں انہوں نے کئی شکار کی ہیں انہوں نے ایک طرف یہ کہہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ ایک طریقے سے انڈریکلی سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ اکثریتی جماعت ہے تو آپ کو اقتدار پاکستان تحریک انصاف کو دے دینا چاہیے اس کا مطلب یہ کہ جو حکومت کی اولی سوچ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو اقتدار لینا ہی نہیں چاہتی بحالت مجبوری ہم نے ٹیک اپ کی ہے تو اس سوچ کی انہوں نے نفی کی ہے پھر انہوں نے اپنے مستقبل کا لاحی عمل بھی بتا دیا انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے احتجاجی تحریک کے طرف جائیں گے اس سسٹم کو ختم کرنے کی بات نہیں کی لیکن انہوں نے بظاہر یہ کہا ہے کہ اگر نتائج اس طرح کے نہیں دیے گئے جو کے انتخابات میں آئے تھے جس میں ان کی اپنی جماعت کی نتائج بھی شامل ہیں جس پہ ان کو تحفظات ہیں تو وہ پھر ایک ایسے سسٹم کی طرف چلے جائیں گے وہ ایک ایسی تحریک کی طرف چلے جائیں گے جس میں وہ اس پورے سسٹم کو لپیٹنے کی کوشش کریں گے جب ایک مرتبہ پی ڈی ایم میں رہتے ہوئے وہ یہ کوشش کر چکے ہیں تو اس کوشش کو وہ دھرا بھی سکتے ہیں اور آبیس تھی اس وقت کی بھی اپوزیشن جماعتیں ان کے ساتھ ہیں اس وقت کی بھی اپوزیشن جماعتیں ان کے ساتھ ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ مولانا صاحب کی تقریر کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے اور جہاں جس چیز کی انہوں نے نشاندہی کی ہے جن چیزوں کی طرف انہوں نے اشارہ کی ہے ان اشاروں کو وہ ادارے اچھی طریقے سے سمجھ بھی گئے ہیں ٹھیک ہے یہ اشار ان کے سمجھ رہے ہیں آپ کا بالکل یہ کومنٹ سامنے آگیا ہے میں سفینہ آپ سے جانا چاہوں گا جیسے ابھی سنہ بھی یہ بات کر رہی ہیں کہ مولانا اور پی ٹی آئی بے ایک لحاظ سے اتحاد ہوتا ہے جانہوں نے ملین مارچ کا بھی اناؤنس کی ہے تو یہ حکومت کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہوگا دونوں کی سٹیٹ پاور مضبوط ہے بھوری لگے یہ وہ رویہ ہے جو کسی بھی جمہوری سیاسدان کا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ جو اگر الیکشن کے اندر کسی سیاسی جمال کے ساتھ ذاپتی ہوئی ہے ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے تو ان کو آپ حکومت دے دیں وہ جیسی بھی چلائیں گے عوام کو پتہ چل جائے گا لیکن ان کے ملین مارچ کو یس آئی دیو اگری کہ آپ نومل مات لیں کیونکہ یہی مولانا صاحب تھے جب مریم نواز شریف صاحبہ تن تنہا تھی تو ان کو پوری سٹرنٹھ دینے والے مولانا حضور الرحمن تھے پی ایم ایل این غائب تھی تو مولانا صاحب کے کندے پہ سوار ہو کے جو ہے وہ اپنی تحریک کو مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے والد کے بغیر زندہ رکھا تو مولانا صاحب کی کسی بھی ملین مارچ کو یہ کہہ کہ حکومت نہیں چھوڑ سکتی کہ دیکھ لیں گے کیا ہوگا ریاستی اداروں کی طرف جو اشارے کیے ہیں مولانا صاحب نے وہ بھی بالکل ضرور اشارے کیے ہیں کیونکہ ریاست کے اندر جو ہمارے طاقتور ادارے ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر مولانا صاحب جو ہے وہ میدان میں اترتے ہیں تو اس کا خمیازہ جو ہے اس حکومت کو بھگتنا پڑے گا میرے خاصے حکومت زیادہ کمفرٹیبل ہوتی جاری تھی کہ شاید اس سیٹ اپ کو ایسے ہی چلنے دیا جائے گا جو ہم چاہیں گے کریں گے اپنی مرضی جو ہے وہ امپوس کریں گے جیسے ابھی بہت سارے چیزیں کی ہیں حساب دار صاحب کا بھی تقرری ہوئی ہے جو کہ شاید ہماری ریاست ہوتی کمفرٹیبل نہیں ہے اس ریزین سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ریاست بھی بیک پہ کھڑی ہوگی مولانا صاحب کے اگر حکومت نے اپنی جو روش ہے وہ چینج نہیں کی اور اہی بات تحریک انصاف کی وہ دیفنیلی مولانا صاحب کو جوائن کرے گی کیونکہ اس وقت تو ڈوبتے کو تنکرہ سہا رہا ہے اگر مولانا صاحب کوئی تحریک کرتے ہیں یا ملین مارچ کی جو انہوں نے کال دی ہے تو تحریک انصاف دیفنیلی ان کو جوائن کرے گی کیونکہ تحریک انصاف کے پاس اس وقت کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے کیونکہ حکومت کے جو آگے پلان ہے کہ اگر وہ اس طرح سے چلتی رہی تو آگے میں ویسے ہی انہوں نے ٹربل کریٹ کرنی ہے تحریک انصاف کے لیے کے بھی کی کے اندر تو بہتر ہے کہ جہاں ایک مومنٹ چل رہی ہو تحریک انصاف کو ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرنا چاہیے مجھے آج مولانا صاحب کا جو چہرہ ہے جو سیاسی چہرہ وہ دیکھ کے بڑا اچھا پلازم سرپرائز لگا کہ یہ وہ روایت ہے جو ہمارے سیاستدانوں کے اندر ہونی چاہیے بجائے اسے کہ کسی کو کھاچتا نہیں کر کے نکالا جائے جمہوری حق ہے مارچ کا اور ہماری ریاست کو اس کو اون کرنا چاہیے مریم نواشری صاحبہ جب خود تھی تو وہ اپوزیشن میں تو وہ مارچ کرتی تھی شہباشلی صاحب بھی اس مارچ میں حصہ ہوتے تھے پیپس پارٹی بھی اس مارچ کا حصہ ہوتی تھی تو وائی نوٹ مولانا وائی نوٹ پی ٹی آئی تو میں تو اس چیز کو سپورٹ کرتی ہوں جو بھی مولانا صاحب کہہ رہے تھے اچھا آپ سپورٹ کرتی ہیں اچھا اسی میں عمر دراز آپ سے جاننا چاہوں گا یقینی طور پر ملین مارچ کی انانونسپیٹ تو سامنے آئیے مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس ملین مارچ میں ساتھ دے گی مولانا میرے خیال سے یہ ملین مارچ ہونا ایک اچھی بات ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں سمجھ جائے گی کہ کیا احتجاج کی اجازت انہیں ہے یا نہیں ہے یا ہمیں سمجھ جائے گی کہ احتجاج اگر ہو سکتا ہے تو کیا تحریک انصاف کے علاوہ باقی جماعتیں کر سکتی ہیں اگر وہ کریں گے تو پھر تحریک انصاف کے روپنا ذرا مشکل ہو جائے گا لیکن ایک بات تیہ ہے کہ اگر مولانا صاحب سڑکوں کے اوپر آتے ہیں تو جو پولٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ اوپر جائے گا اور اگر اس میں تحریک انصاف الگ سے بھی آئے گی تو مزید اس میں اضافہ ہوگا دوسری بات کہ اس کو کہ سیریس لینا چاہیے کہ نہیں سیریس لینا چاہیے میرے خیال سے سیریس لینا چاہیے اس کو کوئی ایک سیاسی جماعت جو اس الیکشن کے پروسس کے اوپر سیٹسپائے ہو انکلیوڈنگ مسلمی قنون تو بتائیے گا کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ الیکشن فیر ہوا ہے اور یہ سب کے لیے قابل قبول ہے اس میں سے بہتری کام راستہ نکالنا چاہیں تو ہم نکال بھی سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے سیکھنا بھی نہیں ہے اور ہم نے بہتری کرنی بھی نہیں ہے اب دوسری صورت یہ ہے کہ یہ باقی اوپوزیشن کی جماعتیں کیا مل سکتی ہیں کیا تحریک انصاف مل سکتی ہے اور مولانا صاحب مل سکتے ہیں یا چھ جماعتی جو الائنس بنایا گیا اس کے لیے آج جب مولانا صاحب باہر نکلے تو آپ نے ان کی گفتگو سنی ہوگی ان سے ایک خاتون ریپورٹر سوال کر رہی تھی کہ کیا آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ ان کا نہیں ابھی تو نہیں ہو رہے لیکن ہم انکار بھی نہیں کر رہے پھر اگر آپ نے ان کی تقریر فلور آف دی ہاؤس کے اوپر سنی ہو جو کہ پی ٹی بھی بار بار میوٹ کرتا رہا تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ سیاسی لوگوں سے سیاسی آدمی سے بات کرنا ہوتی ہے کرنا پڑے گی اس کا مطلب وہی ہے کہ آپ عمران خان آپ کے مخالف تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ سیاسی حقیقت ہیں جب آج فضل الرحمان جو تحریک انصاف کے بڑے مخالف تصور کی جاتے ہیں تحریک انصاف ان کی بڑی مخالف جماعت تصور کی جاتی ہے تو وہ دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت بنی ہے جس میں پیپرز پارٹی ہے جس میں مسلم نون ہے کل تک جو سیلیکٹڈ کہتے تھے آج وہ خود سیلیکٹڈ ہے اور آج اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ ایوان کے اندر اکثریتی جماعت اپوزشن کے اندر ہیں اور یہ صرف ایک جگہ کے اوپر نہیں ہے ہم یہ سینٹ کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں باقی جگہوں کے اوپر بھی ہیں باقی بھی بھی دیکھ رہے ہیں یقیناً عمر اس پہ ہم وزید بھی بات کرتے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے لیکن یہ بھی ساتھ بڑی اہم بات ہے کہ مولانا کے لیڈرشپ میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کتنی کمفرٹی بھال ہوگی میں بشارہ جائے صاحب یہی سوال آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں اور ساتھ جو بات مولانا فضل الرحمن کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یقینی طور پر ملک میں اس نوعیت کے مسائل ہیں اگر ان کی بات پر عمل درامت ہو جاتا ہے حکومت عمل درامت کرتی ہے تو کیا یہ سیاسی عدم استحقام کا مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا جی یہ بڑی عدتک ٹھیک ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ سیاسیت میں استحقام کا معاملہ حل ہو جائے گا دیکھیں اس وقت ہم ہمارا ملک جو ہے نا وہ معاشی طور پر بڑا ہی وہ لڑکھلا رہا ہے اور ہم معاشی مشکلات کا شکار ہے شکار ہے کسی بھی ملک کی کسی بھی ملک کے اندر معاشی استحقام اس وقت آتا ہے جب آپ کے ملک میں سیاسی استحقام ہو انویسٹر اسی وقت آپ کے ملک میں آئے گا جب آپ کے ملک کے اندر سیاسی استحقام ہو اگر آپ کے ملک کے اندر سیاسیت میں استحقام ہوگا تو انویسٹر کہاں سے آئے گا کہاں سے آ کر یہاں پر پیسہ انویسٹ کرے گا پھر یہ بات رہی ہے کہ مولان صاحب کے پاس جو ان کے ساتھ سٹریٹ پاور ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح عمران خان جو پاکستان تحریک انصاف کے جو فالور ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ برگر کلاس ہے یہ دن کو سوتے رہتے رات کو جاگتے رہتے لیکن پانچ اگست دوزہ تئیس سے قبل جب عمران خان کی گرفتاری ہوئی اس سے قبل تحریک انصاف کی طرف سے جدری بھی اتجاجی کال دی گئی ان کے جو کارکنان تھے وہ کھڑے رہے وہ انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا انہوں نے جو یہاں پر سترہ مارچ کو جب عمران خان آئی تھے یہاں پر اس کیس کو میں کور کر رہا تھا اس وقت جو فستائیت کی گئی تھی اس وقت کی حکومت وقت نے جو کی گئی تھی فستائیت اس کا بھی انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا تو مولانے فضل رمان کے ساتھ جو ان کے فالور ہیں ان کی ٹانگوں میں اتنا دم ہے کہ وہ کھڑے رہ سکتے ہیں اور وہ اس حکومتی فستائیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن حکومت کو یہ سوچنا چاہیے حالات اس نحج پر نہیں جانے چاہیے کہ آپ کے ملک کے اندر آگے ہی سیاسی ادھ میں استقام ہے آپ کے ملک کے اندر معاشی ادھ میں استقام ہے آپ کی مشیط لڑکھڑا رہی ہے ملک کے اندر ترہ ترہ کے مسائل ہیں اس لیے حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرے اور اگر جو مولانے فضل رمان نے جو مطالبات اپنے سامنے رکھے ہیں ان پر مل بیٹھ کر ان کے مطالبات کی طرف حل کی طرف بڑھا جائے تاکہ آپ کے ملک کے اندر معاشی استقام ہو تاکہ آپ کے ملک کے اندر سیاسی استقام آئے جی سنجیدہ حل ہونا چاہیے اچھا میں سنہ مرزا آپ سے جاننا چاہوں گا آپ پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ ہوتے رہیں اور حکومت کو جو رویہ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں مولانا کے ملین مارچ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ریاکشن ہوگا حکومت کا یا کسی اور ملک کے تحریک انصاف کی بات کریں یہ کون سے احتجاجوں کی بات کریں جس میں ملین لوگ نکلے تھے دیکھیں یہ بات الگ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں آپ جو بھی کہہ لیں کہ جو برگر کلاس تھی ہے جو سوتی رہتی تھی ہے جو جاگتی رہتی تھی لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اقتدار سے رخصد ہونے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا اس جماعت کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لینے کے بعد کسی ایک احتجاجی تحریک میں یا کہ اسلامباد میں بیس لاکھ لوگوں کو لائے جائے گا جب ان کی طرف سے احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں پانچ ہزار بندہ نہیں نکلتا تھا لاہور میں آپ کون سے ملین لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ دس لاکھ اور بیس لاکھ لوگ سڑکوں پر آ گئے اور معذرت کے ساتھ یہ جو تحریک قادری صاحب کے ساتھ تاریخ ساز ایک دھرنا تھا جو احتجاج ایک شروع کیا گیا تھا اس میں 90% لوگ تو خود تحریک انصاف سے بلاؤنگ ہی نہیں کرتے تھے وہ تو تحریک قادری صاحب کے گروپ سے بلاؤنگ کرتے تھے تو ہمیں کچھ باتوں کو محلوز خاطر رکھنا چاہیے کہ سٹریٹ پاور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف اتنی کامیاب سٹریٹیجی نہیں بنا سکی چاہے جماعت اسلامی ہو چاہے متحدہ قومی مومنٹ ہو یا پھر چاہے جی وائی پہ ہو بلے یہ ووٹ کی صورت میں بڑی پاورفل جماعتیں نہیں ہیں لیکن ان کی اندر ایک بڑی اچھی سٹریٹ پاور ایک آرگنائز سٹریٹ پاور موجود ہے اور اس کو ایڈریس کرنا چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف لگر ذرا سی اقل موجود ہے تو ان کو جی وائی فے کے ساتھ ہر صورت میں ہاتھ ملانا چاہیے کیونکہ جتنی منظم سڑکوں کے اوپر جی وائی فے ہے اتنی پاکستان تحریک انصاف نہیں ہو سکتی ہے ووٹ میں تبدیلی کی صورت میں یقین پی ٹی آئی کا ووٹر نکلا تھا لیکن جہاں پر ڈنڈے کھانے کی بات ہوتی ہے جہاں پر پولیس سے ہاتھا پائی کی بات ہوتی ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اور کارکون ان کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتا تو اگر یہ جماعتیں مل جائیں جو کہ ایک سوشل میڈیا کے پلائٹ فارم پر ایفیکٹیو ہوں اور ایک سٹیٹس کے اوپر ایفیکٹیو ہوں تو ہم کوئی نیا نو مئی کا ثانیہ ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے بشارہ صاحب آپ کی طرف یہ سوال آپ نے سنبیرزا کی بات سنی ہوگی وہی آپ کی بات سے کر رہے ہیں کہ کہاں پہ ملین لوگ نکلے ہیں پی ٹی آئی کے اور کہاں پہ ایسی سطورہ تیار ڈیویلپ ہوئی ہے اور کہاں ان کا جو ورکر ہے وہ جیل میں ڈنڈے کھا سکتا ہے یا مضامت پر داش کر سکتا ہے یہ سنبیرزا صاحب آنے لاہور دیکھا ہوگا لاسٹیئر کی بات ہے دور بات نہیں ہے جب سابق وزیادہ امران خان اپنے سامنے وہ شیلز رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے اور انٹرڈیشنل جریدوں میں وہ تصویر ان کی چھپی تھی اور ٹی وی چینلز پر بھی چلی تھی ساری رات وہاں پر اس طرح کا فستائیت ہوتی رہی سترہ مارچ کو میں یہاں پر میں لاسٹیئر سترہ مارچ کی بات کر رہا ہوں جب امران خان یہاں پر پیشی کے لیے آئے تھے جوڈیشنل کمپلیکس میں اس وقت بھی ایک کتار کھڑی کی گئی تھی کنٹینرز کی اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کنٹینرز کا ایک شہر بن گیا ہے اور امران خان عدالت کے اندر نہیں جا سکے تھے عدالت کے باہر ہی انہیں روک دیا گیا تھا پھر یہ وہاں پر جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا تھا اور اس وقت وہ لوگ وہاں سے میں اس چھت پر کھڑا تھا دم سے اتنے لوگ آگئے وہاں پر کہ وہ سمجھ نہیں چلی کہ وہ لوگ کہاں سے آئے پھر شیلنگ سے ہمارا برا حال تھا وہاں پر میں نے دیکھا کہ پاکستان تاریخ انصاف کے کارکنان کی نہ صرف کارکنان کی بلکہ لیڈان کی پیٹ پر زخم تھے شبلی فراز کے پیٹ پر میں نے زخم دیکھے تھے اس کے ساتھ خالد خرشید کے پیٹ پر میں نے زخم دیکھے تھے آپ کہتے ہیں مضامت وہ دیکھتے ہیں انہوں نے ڈنڈے کھائے ہیں میں عمر دراز گزر صاحب آپ اس پر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جی پلیز میں کہنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے پاکستان کے اندر اس قسم کی مضامت ہم نے اتنا سا دیکھی بھی رہی ہے سنہ صاحبہ کا بہت اترام ان کی رائے کبھی اترام لیکن میں آپ کو لاہور کا بتانا چاہتا ہوں آپ نے زمان پاک دیکھا کہ کتنا ٹائم لگا تھا اور کیا کچھ ہوا تھا جس وہ شیلز کا حوالہ دے رہے ہیں وہ اور کیا تھا جب لوگوں کے سامنے گولیاں برسائی جا رہی تھی شیلنگ کی جا رہی تھی میں اس کی مثال بھی چھوڑ دیتا ہوں لاہور میں جب نو مئی کے واقعے سے ایک یا دو دن پہلے مجھے ایک دیٹ یاد نہیں ہے جو عمران خان نے ریلی نکالی تھی ایک ریلی بتائیے نگران حکومت کے ہوتے ہوئے جس دن ریلی نکل نہیں ہوتی تھی اور ایک ہی دن میں مسلم ریلی نون کا کنونشن ہوا تھا خواتین بگا کوئی دفعہ چوچوچوچوالیس نہیں تھی پاکستان تحریک انصاف دفعہ چوچوچوالیس کے باوجود سردوں پہ نکلی میں آپ کو ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں وہ کہہ رہی تھی آپ مجھے وہ نمبر بتا دیجئے گا رمضان المبارک تھا لاہور منارے پاکستان کے اوپر جلسہ تھا سارا دن کنٹینرز اور پانی تک گراؤنڈ میں چھوڑا گیا اس کے باوجود تحریک انصاف نے جلسہ کیا میں آپ کو اگلی مثال دیتا ہوں چودہ آگست کو پاکستان میں جلسہ کے تصور نہیں ہے انڈیا پاکستان کے میچ والے دن کوئی سوچ بھی نہیں کرتا سکتا جلسہ کرنے کا لیکن تحریک انصاف نے کیا دیکھئے ہم نے اگر ہزاروں کی تعداد میں مضامت کہتے ہیں تو ہم سمجھتے آئے ہیں سنتے آئے ہیں پیپرز پارٹی بڑی مضامت کب پانچ سے دس ہزار لوگ نکلے پانچ دس ہزار کی بات نہیں ہوتی سیاسی جماعتیں جب مضامت کرتی ہیں تو دس لوگ بھی ڈٹ جائیں روڈ تو پر کھڑے ہو جائیں تو وہ صورتحال کو پلٹ دیتے ہیں اور گرفتاریاں جیلوں سے یہ ہزاروں لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں یہ کس لیے پڑے ہوئے ہیں ان میں سے وہ ہر بار مسکراتے میں باہر نکلتے ہیں وہ ہر بار وکٹری کا نشان یہ آج سے پانچ سال کے بعد یہ پاکستان کے ہیروز تصور کیا جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کیونکہ جب وقت بدلتا ہے پاکستان کے در تو بہت کچھ بدل جاتے ہیں بہت کچھ بدل جاتا ہے عمر دراز یقیناً یہ بات آپ کریں ساروڈ ڈیکارڈ اس بات کو ہم کانٹینیو کریں گے اور مزید اس پہ بات بھی کرتے ہیں اور حسنہ میرے صاحب کبھی اس پہ لیتے ہیں ان کے کومنٹس بھی لیتے ہیں ناظرین یہاں پہ وقت ہوئے ایک بریک کا ساتھ رہیے کا ویلکم بیک ناظرین اپنے پینلسٹ کے ساتھ ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے اور ذرا آگے بڑھتے ہیں تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نو بئی کے سانے پر جوڈیشنل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر رہی ہے میں بشارہ صاحب یہ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں حکومت کو کیا مسئلہ ہے جوڈیشنل کمیشن بنانے میں میں اصل میں یہی نکی صاحب کہ میں پتہ نہیں کیا عمر مانے کہ گورنمنٹ اس پر کمیشن کیوں نہیں بنا رہے عمران خان تو ایک مدد سے اس کی مانگ کر رہے ہیں جوڈیشنل کمیشنل بنایا جائے عید سے قبل جسٹس جمال مندوخیل کی سبرائی میں ایک پانچ تین رکنی بیچ کیس کی سماعت کر رہا تھا اور وہ تھا نائت مئی کی حوالے سے جو عمزہ کیمپ کے کچھ ملزمان تھے ان کی حوالے سے وہ کیس کی سماعت کر رہا تھا اس کیس میں جسٹس جمال مندوخیل نے بہت اہم سوال اٹھائی تھے ایک تو انہوں نے پوچھا تھا جی بتائیں کہ کوئی آپ کے پاس سی سی ٹی فوٹو جو وہ دکھا دے ہمیں آپ کئی انہوں نے جو جو اتجاج کر رہے تھے انہوں نے کئی بم پھوڑا وہ ہمیں دکھا دیں کوئی بندہ آپ کا زخمی ہوا وہ ہمیں دکھا دیں جو انہوں نے چلان پیش کیا تھا پوچھا کہ اس کا کوئی گواہ ہو تو وہ ہمیں بتائجے تو پھر پرسکیشن نے کہا تھا جی کہ ایک کے بارے پاس گواہ وجود ہے انہوں نے کہا کہ کون سا گواہ آپ کے پاس تو انہوں نے کہا جی کہ گواہ لہور کا ہے جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے بڑی حیرت کا اذار کرتے ہوئے ان سے کہا تھا کہ یہ بڑی اہرانگی والی بات ہے کہ وہ کواہ پنڈی میں ہوا تو گواہ آپ نے زمار پارک کا رکھا ہوا ہے جس پر پرسکیوٹر نے کہا تھا کہ وہ اس لیے کہ وہاں زمار پارک میں میٹنگ ہو رہی تھی کال کی گئی تھی میٹنگ یہ سارا کچھ منصوبہ وہاں پنایا گیا تھا تو عمران خان یہ کہہ رہے ہیں بار بار جوڑیشن کمیشن کی مانگ کر رہے ہیں وہ درست مانگ کر رہے ہیں یہاں پر اگر سانہ مادر ٹارڈ پر جوڑیشن کمیشن بن سکتا ہے فیضاباد پر جوڑیشن کمیشن بن سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں بن سکتا میرے نزدی کو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے اور اس لیے پرسکیوٹر نے اس بینچ کے سامنے یہ بات رکھی تھی یہ بتائی تھی دالت کو کہ جو وہ سی 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 ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ توڑ دیئے گے جاج سامنے پوچھا کس نے توڑے انہیں کہا جی کوئی پتہ نہیں کس نے توڑے میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ حکومت اس وجہ سے جوڑیشن کمیشن نئے بنا رہی کہ کئی کٹیرے میں وہ آ کر کھڑی نہ ہو جائے اور یہ لوگ جنہ پر الزام لگیا جا رہا ہے یہ لوگ بچ نہ جائیں ٹھیک ہے یہ سوال میں سفینہ خان آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں جوڑیشن کمیشن کے عوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں حکومت میں کیا مرمانے ہے کیا وجوہات کے لیے بنایا جا رہا ہے دیکھیں نیفی بات یہ ہے کہ جوڑیشن کمیشن بنانا جو ہے وہ حکومت کی استاد ہوتی ہے لیکن بنانا چاہیے کیوں لیٹ کر رہی ہے یہ سمجھ سے باہر ہے ویسے تو ہمارے چیف جسٹس ہیں ہم ہر بات پر سو موٹر لے لیتے ہیں اس پر بھی لے لینا چاہیے تھا کیونکہ اس کی نائن مہی کی وجہ سے ایک پولیٹیکل پارٹی کے اوپر غداری کے فتوے لگائے گئے ان کو یہ تک کہا گیا کہ ان کی پارٹی کا نام تک چھیل لیا گیا بہت سارے ہیلے بہانوں سے ان کو پولیٹیکلی ڈیمیج ہوا جب پاکستان کے اندر جنرل الیکشن ہوئے اور اگر وہ پارٹی یہ ڈیمانڈ کری ہے کہ جوڈیشنل کمیشن بنایا جائے تو اس میں بنانے میں کوئی مزائکہ نہیں ہے کیونکہ اس کی بیس کے اوپر ان کو عبرت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے میرے خواہد سے پی ٹی آئی کو پہلے دن سہی اپنی ڈائریکشن سیدھی رکھنی چاہیے تھی ان کو ادھر ادھر ڈسٹریک نہیں ہونا چاہیے تھا اس وقت کی جو کیٹیکل گورنمنٹ تھی یا اس وقت کی حکومت تھی جو یہ اقدام کر رہی تھی ان کو ڈائریکلی ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے تھا اس وقت کے جو بھی کیٹیکل پرائیم منسٹر تھے ان کے اوپر ڈائریکلی ان کو بات کرنی چاہیے تھے یا جو پجابی کیٹیکل پرائیم منسٹر تھے ان کے اوپر بات کرنی چاہیے تھے یا جو ماضی میں پرائیم نیسٹر تھے شہباز شیر صاحب ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھے لیکن پی ٹی آئی ڈسٹریک ہو گئی یہ ان لوگوں کی طرف چلی گئی جہاں پر ان کی پہنچ بہت بعد میں آتی ہے پہلے جو فیسز سامنے آتے ہیں جنہوں نے ان کے بیہائنڈ دس سین لوگوں کے پپٹ بننے میں کردار ادا کیا اگر یوں میں کہہ لوں تو پہلے ان کو کٹیرے ملانا چاہیے تھا دیر آئے درست آئے اگر ابھی پی ٹی آئی نے محسن نکری کے بارے میں کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم ان کے اوپر ڈریکلی الزامات لگاتے ہیں کہ وہ ذمہ دار تھے نائن میں کے بھی اور جو الیکشن میں بھی سب کچھ ہوا تو بہت درست سمت میں جا رہے ہیں دیر صحیح لیکن درست سمت ہے ان کی کیونکہ تارگیٹ میں تو پہلی چیز پر بلیف کرتی ہوں کیونکہ جو آپ کے سامنے کھڑا ہے جو آپ کے لیے سب احکامات فولو کر رہے ہیں وہی آپ کا مجرم ہوتا ہے جو بہائنڈ اپ جو کیا کہتے ہیں فیس بہائنڈ اپ فیس ہوتا ہے اس کو تو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تارگیٹ میں اگر آپ کو کر رہی ہوں تو آپ کو مجھے ہی مجرم ٹھہرانا ہے تو وہ رائٹ دیسیجن تھا جو بڑا لیٹ لیا ہے پی ٹی آئی نے میرے چاہتے حکومت کو سوائے جیوڈیشن کمیشن بنانے کے کوئی راستہ ہے نہیں جو کہ حق ہے پی ٹی آئی ٹھیک ہے آپ اگر ہی کرتے ہیں بنانا چاہیے کمیشن بنانا چاہیے میں سنہ مرزا آپ کی جانے باؤں گا آج سنہ مرزا آپ سمجھتی ہے کہ آج آسد کیسر نے جو گفتگو کی ہے انہوں نے باقاعدہ آئی جی اور محسن نکوی کو جو ہے وہ ذمہ دار ٹھرائے ہے نو وی کے سارے واقعات کا تو آپ اس پر کیا کہتے ہیں کیا سمجھتی ہیں کہ کیا محسن نکوی کا کوئی ہاتھ تھا اس میں دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر ہم صحیح معینوں میں بات کریں محسن نکوی صاحب کے حوالے سے تو جب ان کو وزیراعلا بنایا گیا تھا نگرا وزیراعلا تو میرا خیال ہے اس وقت سے کانٹروورسی تو ان کے حوالے سے تنقید کا ایک ایسا سنسلہ شروع ہوا تھا جو بن نہیں ہوا اور آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ معافی کیجئے گا وقت کے ساتھ ساتھ اتنے سکینڈلز پنجاب سے ریلیٹڈ نکلیں گے جس میں کہیں نہ کہیں آپ کو ان کا نام ضرور نظر آئے گا اب یہ الگ بات ہے کہ محسن نکوی صاحب ہوں یا ان کے ایڈ گیٹ کے ان کو چننے والے لوگ ہوں ان کو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ محسن نکوی صاحب کا نام اتنا اچھالا جا رہا ہے یا اتنا اچھل رہا ہے یہ جو گندو کا سکینڈل ہے جس پر آگے چل کر بھی آپ بات کریں گے اس کے اندر بھی محسن نکوی صاحب کا نام بار بار آ رہا ہے لیکن اب سمجھ رہے کی ضرورت ہے کہ آخر ان کو اتنا پروموٹ کیوں کیا جا رہا ہے یا تو ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے یا پھر ایسی خوبیوں کی وجہ سے جو کہ شاید ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن جن کی طرف سے وہ منتخب کیے گئے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کا سمجھ رہے کی طرف آرہے جو آپ نے کہا کہ یہ سارے مسائل کیوں پائدا ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ محسن نکوی صاحب کے بارے میں یہ کہا ضرور جاتا رہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے زیداری صاحب یا نون لیگ کے قریب رہے لیکن پر قابلیگ سے بھی ان کے تعلقات استعبار رہے وہ ایک 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 رخصیت ہے جنہوں نے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس کے ساتھ بنا کر رکھی ہے اور میرا خیال ہے کہ تقریباً ایک آج پارٹی کو چھوڑ کے ہر بڑی پارٹی کے ساتھ پنجاب میں ان کی اچھی ہلو ہائے رہی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اعتراض اس بات کا ہے جو کہ جسیفائیڈ بھی ہے کہ ایک نگرہ حکومت جو محض تین مہینے کے ٹینئور کے لیے آتی ہے یا دو مہینے کے ٹینئور کے لیے آتی ہے اس کا ٹینئور مہینوں پر مسلط ہے اور پھر اس مہینوں کے ٹینئور میں آپ ان کو ایسی پاورز بھی دے دیتے ہیں جو کہ عمومن نگرہ حکومتوں کو نہیں دی جاتی تبادلے، ٹرانسور، تخریریاں اور اس قسم کے کئی ایسے اقدامات ہیں کئی ایسے فنڈز ہیں کئی ایسے بجٹنگ کے لحاظ سے ایشوز ہیں جو کہ مجھے بہتر لاہور کے آپ کے نمائندے بتا سکتے ہیں کہ جو نگرہ حکومت کے ڈومین میں آتے ہی نہیں تھے جو اس وقت کی نگرہ حکومت کو دیا گیا اور کہا یہ گیا کہ کیونکہ جی یہ دو یا تین مہینے کی حکومت نہیں ہے اس نے پرولانگ کرنا ہے اس لئے ہم ان کو یہ اختیارہ تفییز کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایسی حکومت جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے آنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نے الیکشن کنڈک کروانے ہیں وہ الیکشن کنڈک کروانے کے بجائے باقی دنیا جہان کے سارے کام کرے تو پھر ایسی حکومت سے آپ ایکسپیک کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ ٹرانسپیرنٹلی ایک کلین اپنا ماضی لے کے وہاں سے رخصت ہوگی تو اوویس تھی وہ جو مسائل آئے وہ مسائل آتے رہے اور اس کے سامنے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے کوئی اس کا رسپونس کبھی ہم نے ان کی طرف سے کوئی کومنٹ نہیں دیکھا کبھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھا جس میں انہوں نے رت کیا ہو ان سے کبھی بھی ڈیریکلی اس حوالے سے بات نہیں کی گئی تو ظاہر سی باتیں کانٹروورسی بننی تھی جب سٹیٹی صاحب کو بھی جب اسی قسم کا عوضہ دیا گیا تھا تو ان کے جانے کے بعد بھی عرصت تک باتیں ہوتی رہی تھی لیکن سٹیٹی صاحب کے اور ان کے جو طریقہ کار ہے اس میں ایک بڑا واضح فرق ہے اس لیے محسن نقوی صاحب جب وہ ان کی عمر کو پہنچیں گے تو شاید ان کے معاملات بھی کسیت تک بہت بہتر ہو جائیں گے تو پاکستان طریقہ انصاف جو الزامات لگا رہی ہے اس کے اوپر محسن نقوی صاحب کو ووکل ہونا پڑے گا کیونکہ اب وہ ایک صوبے سے نکل کے پورے ملک کے وزید داخلہ بن چکے ہیں اور اگر ایک جماعت جس کو آٹھ فروری کے انتخابات کے اوپر تحفظات ہیں جو نو مائی کے حوالے سے بڑا کھل کر یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں محسن نقوی صاحب کا ہاتھ ہے تو ان کو اس چیز کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ وہ اس واقعے میں کسی بھی طور ملوث نہیں ہے اور سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ نو مائی کے حوالے سے جو کمیشن بنانے کی بات کر رہی ہے پی ٹی آئے یہ ان کے ایک اصولی ڈیمانڈ ہے یہ ہونا چاہیے ان کے بڑے بڑے سیاسی لیگران جو اب بچی ہوئے ہیں کیونکہ باقی تو سارے چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں تو جو جنرلی بچے ہوئے ہیں کم از کم ان لوگوں کو اگر وہ قید میں موجود ہیں تو اگر کوئی ایسا ہے جس کو آپ غلط سیاسی خیدی جس کو آپ بنا رہے ہیں وہ ایک سرہ سر زیادتی ہے وہ نانصافی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور اگر ایسا کوئی کمیشن بنتا ہے تو یقیناً وہ ایک ٹرانسپارینڈ انویسٹیگیشن کی طرف جائے گا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی پورا موقع ملنا چاہیے کہ جو خصور وار ہے اس کو خود سزا دی جائے اور جو بے قصور ہے اس کو کم از کم جیل سے باہر لائے جائے ٹھیک ہے وہ بچے کچے کی آپ نے بڑی اہم بات کیا لیکن ابھی واپسی پہ بھی راستے ہو رہے ہیں لیکن یہ خیر بات ہماری ٹاپک سے باہر نکل جائے گی میں عمر آپ سے جاننا چاہوں گا اصل کیسے نے بڑے سنگین الزامات عائد کی ہیں ظاہر اس وقت کے حضر داخل ہیں موسیٰ نقبی صاحب ان پر یہ الزامات ہیں اور یہ میں ایک حال میں اس ملک کا ہر شہری سمجھتا ہے کہ ان کا اشارہ کس کی طرف ہے موسیٰ نقبی پر یا ان کے لانے والوں پر تو یقیناً یہ لانے والوں پر اگر یہ اعتراض ہے تو کیا ان لانے والوں سے ایک جانب پی ٹی آئی مذاکرات کی بھی بات کر رہی ہے ایک جانب ترقیب بھی کر رہی ہے یہ ممکن ہو پائے گا اچھا ایک تو موسیٰ نقبی صاحب جو ہے وہ قوم کے موسیٰ ہیں کہ انہوں نے پنجاب میں اتنا اچھا ڈیلیور کیا اور ڈیلیور کرنے کے بعد ان کی ترقی ہوئی اور ترقی انہوں نے کی یہ جو ابھی ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے میں روز بتاتے ہیں کہ موسیٰ نقبی اتنے پاور فول ہیں وہ چاہتے تو وزیراعظم بھی بن سکتے تھے نہیں بنے تو ان کی مہربانی ہے دیکھئے انہوں نے سب سے بڑا ظلم جو ہمارے اوپر کیا ہے میں خود ایک چھوٹا سا کاشکار ہوں پنجاب سے میرا تعلق ہے پنجاب کے لوگوں کے اوپر آپ نے ظلم کیا جب ہماری فصل تیار ہونے والی تھی تو آپ نے گندم امپورٹ کی اب آپ اچھا کہیں یا برا کہیں اس کا جواب مریم نواز کی حکومت نے یا مستدگ نون نے دینا ہے جو کہ ظلم ہے جو کہ ظلم ہے اس کے وحد ذمہ دار شخصیت آج احسن اقبال نام نہیں لے رہے تھے ان کو نام لینا چاہیے کہ موسیٰ نقبی جنہوں نے سپر سپیڈ کے ساتھ پنجاب میں ڈیلیور کیا ان کے ابھی سنہ صاحبہ کہہ رہی تھی نا ان کی بہت ساری کنٹروورسیز آئیں گی میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ صرف لاہور میں جو انڈر پاسس کی رینوویشن ہوئی ہے نا وہ جو آپ نے پلستر اتار کے ان کے اندر لائٹیں لگائی ہیں اگر وہی کھل گیا تو آپ کو سمجھ جائے گی لاہور کے مولوڈ کو جو آپ نے موڈل مولوڈ بنانے کا معاملہ کیا تھا اگر وہی کھل گیا نا دو تین لوگ ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ کمیشنر لاہور میں کیا خاص بات ہے موسیٰ نقبی صاحب ان کو ال ڈی اے پہلے لگایا اور ال ڈی اے صاحب ان کو سی ڈی اے میں لے کے جانا چاہتے ہیں رافیہ حیدر صاحبہ میں کیا بات ہے کہ ڈی سی لاہور والا معاملہ پھر علی ناصر رزوی صاحب میں کیا خاص بات تھی کہ جو ان کو اٹھا کہ آپ پنجاب سے وفاق میں آئی جی کے طور پر لے گئے لیکن ایک بات میں آپ کو یہاں پہ ضرور کہنا چاہتا ہوں تحریک انصاف صرف موسیٰ نقبی کو گریل کرنے کی کوسس نہ کرے تحریک انصاف خود بھی ایک سوال کا جواب دے کہ آپ کی حکومت خیبر پختونخواہ میں بن گئی ہے نو مئی خیبر پختونخواہ میں بھی تو ہوا وہاں پہ بھی تو چیزیں ہوئیں آپ کی حکومت نے ابھی تک پیشاور ہائی کورٹ کو خط کیوں نہیں لکھا میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں آج بھی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے گرنہ پور صاحب کی اور عمران خان کی اور یہ چوتھیں ان کی ملاقات تھی اطلاع یہ ہے کہ ان کی کھچائی ہوئی ہے کہ آپ لکھنے خط اور میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ نو مئی سے پہلے پہلے ایک خط چلا جائے گا ممکنہ طور پر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو کہ آپ خیبر پختونخواہ کی حد تک ایک جوڈیشنل کمیشنر بنا دے اور رہی بات ہم نو مئی کو قومی ثانیہ کہتے ہیں تو پاکستان میں ایک تاریخ ہے کہ قومی ثانیہات کے اوپر ہم جوڈیشنل کمیشن بناتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کی انکواری جو ریپورٹس آتے ہیں ان کو پبلش نہیں کرتے حمود و ریمان کمیشن سے شروع کر لیجئے آخر تک آ جائیے چلیں اتمام حجت کے لیے بنا دیجئے اگر آپ نے یہ کلپرٹ بھی قرار دینا ہے عمران خان کو آپ نے کلپرٹ بھی قرار دینا ہے تحریک انصاف کو اس کے لیے بنا دی دیئے آپ کے پاس تو آپ تو کہتے ہیں رانہ سناولہ صاحب کہتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے کچھ آڈیوز ہیں جس میں عمران خان ہدایات دے رہے ہیں تحریک انصاف کا پورا پلین ہے ان سب چیزوں کو کیا کہتے ہیں کہ اس کو ایک 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 ڈاکومنٹ کی صورت میں ایک تاریخ کا حصہ عمر دراز گوندل صاحب میں آپ کی عمر دراز گوندل صاحب آپ کو پتا ہوگا کہ سپریم کورٹ میں جو ریسنٹلی عید سے قبل جو ایک سمات ہوئی تھی جس میں چھے قیدی اڈیالا جیل میں بانتا ہوں کی زمانت کا کیس تھا وہاں پر عدالت نے صحبوت مانگئے یہ دے نہیں سکے عدالت کو صحبوت جس بات جسر جمال مندخیل کو کہنا پڑا کہ کس طرح آپ کے کہنے پر ایک سابق وزیعظم کو ہم غدار کہہ دے صحبوت پیش نہیں کر سکے زمان تو والے کیس میں ملکم صحیح اچھا اسی میں یقینی طور پر عمر آپ نے یہ بات کی اب یہ حمود ورمان کمیشن کی ریپورٹ شائع نہیں ہوئی یہ وہ زمانہ تھوڑی ہے یہ تو اب میڈیا کا زمانہ ہے سوچل میڈیا کا زمانہ ہے اب وہ شائع کریں نہ کریں وہ پبلک ہو جانی تو اس پہ اسے کمنٹ کر دیجئے گا میں نے ایک زمنی بات کی ہے اسی میں میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے اس سے فرق نہیں پڑتا اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کو پبلک کریں یا نہ کریں کم از کم دیکھیں آپ نے ملک کو آگے بڑھانا ہے اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ قدم بڑھائیے تحریک اصاف کو صرف دبانے پر زور نہ دیئے ان کے پاس ملک کا منڈیٹ ہے وہ سب سے مقبول جماعت کی طور پر یا بڑی جماعت کی طور پر اُبر کے آئے ہیں ہم نہیں کہتے کہ آپ اسامہ بے لادن کمیشن کو آپ کی ریبورٹ کہاں پہ گئی ہم آپ سے نہیں کہتے کہ حمود و ریمان کمیشن کہاں پہ گیا ہم نہیں کہتے کہ ایک ہزار مثالیں پاکستان کی دی جا سکتی ہیں لیکن کم از کم میرے خیال سے آگے بڑھنے کا رستہ یہی ہے جب آپ یہ کریں گے کیونکہ آپ تو اسٹیبلس کر چکے ہیں آپ نے تو بلکل صحیح ہے وہ ایک ہماری ہسٹری ہے ہماری ہسٹری ہے جو جھٹلائے نہیں جا سکتے وہ شبائد موجود ہیں آپ کے پاس آل لیڈی ہے ایک بہترین قسم کا ٹھیک ہے وہ پھر کوٹ میں پیش کیوں نہیں کیا جاتے ہیں جیسے ابھی جواب دیا عمر جی عمر یقیناً آپ کا کمنٹ آگیا ہے میں بڑھتے ہیں میں بشارہ دل سب آپ کی طرف آوں گا ججز کی کردار کشی کا یہ معاملہ ہے اس میں جو اسلامباد ہائی کوٹ کا جواب ہے وہ کتنا مؤثر ہے اور اس معاملے پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت سنجیدہ کب ہوگی نکس اب میں جو جس طرح پچیس مارچ کو خط لکھا گیا جو اسلامباد ہائی کوٹ کے چھ ججز نے خط لکھا سپریم کورٹ کو اس کے بعد سے جو اسلامباد ہائی کوٹ کے ججز کی جو کردار کشی کی گئے جو ان کا میڈیا ٹرائل کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے افسوسناک جو رویہ تھا نا وہ تھا پاکستان بار کونسل کا پاکستان سپریم کورٹ بار اسسوسیشن کا آپ کو یاد ہوگا کہ تیرہ جانوری کو جب رات کو چیف جسس قاضی فائز ساڑے بلے کا فیصلہ دیا تھا تو اس سے اگلے دو دن میں تنقید ہوں ان پر تو دو دن کے بعد پاکستان سپریم کورٹ بار اسسوسیشن اور پاکستان بار کونسل جو پاکستان وقلا کے سب سے بڑی تنظیم ہے ان کا ایک جائنٹلی جو ہے وہ پریس کافرس ہوتی ہے پریس کافرس میں ڈیمانڈ کی جاتی ہے جی اائی ٹی جی اائی ٹی اگلے آدھے گھنٹے میں اس وقت کی جو کیٹ ٹیکر گورنمنٹ تھی انہوں نے آدھے گھنٹے میں جی اائی ٹی بڑھا دی جس میں آپ کے آئی ایس ای کے لوگ شامل تھے جس میں آپ کے بیروکرسی کے لوگ شامل تھے پھر اس کے نتجے میں کیا ہوا جی اس کے نتجے میں یہ ہوا کہ ملک بر سے پورے پاکستان سے تھو کے حساب سے لوگوں کو نوٹ سے جاری ہو گئے اب الیکشن بھی آ رہے تھے میں خود کٹیرے میں کھڑا تھا ہم نے اس جی آئیٹ کو چیلنج کیا لیکن افسوس ناک رویہ اس وقت جو میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان سپریم کورٹ بار ایسٹوشنل کا اور پاکستان بار کونسل کا تھا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بھی عدلیہ کے ججز تھے یہ کسی دوسرے ملک کے ججز نہیں یہ پاکستان کے ججز تھے اگر چیف جسس قاضی فائز دیکھیں ناکی صاحب تذیر کو کوئی پسند نہیں کرتا تذیر کی کوئی اجازت نہیں دیتا لیکن فیصلے جب پبلک ہو جاتے ہیں تو پھر پبلک کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ فیصلوں پر تنقید کر سکتی ہے یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا اس پر کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا سپریم کورٹ بھی اس پر خموش نہیں اس پر خود جو ہے اس کو وضاعت دینا پڑھی اس کردار کشی کی وضاعت دینا پڑھی کہ جسٹس بابر ستار کئی امریکہ میں ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس نیشنلٹی تھی ان کے بچوں کے پاس نیشنلٹی تھی ان کی فیملی کے پاس نیشنلٹی تھی بتایا گیا کہ ان کے بچوں کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے ان کے پاس آر Service نہیں ہے گرین کارٹ ان کے پاس ہے لیکن وہ جرج بنے تھے اس سے پہلے جوڈیشنر کمیشنر کو بتایا گیا تھا کہ میرے پاس یہ گریڈ کارڈ ہے جوڈیشنر کمیشنر کے علم میں یہ بات تھی لیکن میں سمیتا ہوں جس طرح پاکستان کی وقلات انظیم کو سوائے ایک اسلام آباد ہائی کورڈ بار اسیوزیشن نے اس پر اس کا برپور جواب دیا اس کے علاوہ باقی کسی کوئی جواب دی یقیناً یہ بڑی عام بات کیا کردار کشی کا یہ معاملہ چلا ہے سانا مرزا میں آپ کی طرف آؤں گار میں جانا چاہوں گا کہ یہ کردار کشی کیا یہ ججز کا جو خط والا معاملہ ہے اسے ثبتاج کرنے کے لیے اسے ذرا دبانے کے لیے ہے یا اس پر کوئی اور پہلو بھی موجود ہے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ لوگ یہ پروگرام بند کروانا چاہ رہے ہیں پہلے تو مجھے یہ بتا لیں مطلب اس کے اوپر ایک تو کھل کر بھی بات کرنی ہے پھر ان تمام چیزوں کا حیاتہ بھی کرنا ہے خیر ہونا لائٹر سائٹ چلیں اگر آپ بند کروانا چاہتے ہیں تھوڑی بہت گفتگو میں کر سکتی ہوں جتنی میری صلاحیت اور گنجائش ہے میں سب کی بات سن رہی تھی لیکن میرا خیال ہے کہ یہ چھے ججز نے کیا اس کے اوپر تنقید کرنا اور سوشل میڈیا پر مہم چلانا میرا خیال ہے ججز کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تنقید یہ بھی کی گئی کہ جب اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے توشل خانہ کا ڈیسیجن آیا تھا آپ سے کچھ ہفتے پہلے جس میں خان صاحب اور ان کی اعلیہ کو زمانت کی بات کی گئی تھی تو پہلے یہ کہا گیا کہ ان کے اوپر اتنا پریشر بلڈ اپ کر دیا جب انہوں نے یہ فیصلہ دینا تھا کہ دو روز کے بعد جب انہوں نے فیصلہ دیا تو انہوں نے خان صاحب کے حق میں فیصلہ دے دیا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اتنی جلدی پریشر ججز لے کیوں لیتے ہیں مطلب پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قاضی کا کام کیا ہوتا ہے قاضی اگر اس طرح لوگوں کے پریشر لینے لگے سوسائیٹی کے پریشر لینے لگے یا حکومتوں کے اور اداروں کے پریشر لینے لگے تو پھر وہ قاضی کے منصف پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں تو بدال دیو رسپیکٹ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر چھے جزیزیں خط لکھ رہے ہیں تو یا تو ان کے اوپر بڑا سنگین پریشر ہوئے ہیں اور پریشر رہا ہے اور اگر اس معاملے کو وہ اس طرح کھل کر سامنے لا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پوائنٹ آ چکا ہے جس کو موپٹیمم پوائنٹ کہتے ہیں یعنی اس پوائنٹ کے بعد اب مزید پریشر برداشت نہیں کیا جا سکتا پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو فائی زیسا صاحب کی دو روز پہلے کی گفتگو یاد ہو تو انہوں نے کہا کہ جب سے میں نے اوت لیا ہے ایزا چیپ جسٹس آف پاکستان مجھے کہیں بھی پریشر ڈالنے کی یا انٹرفیرنس کرنے کی شکایت نہیں ملی اور اگر ایسی شکایت ہے بھی تو کم از کم مجھ تک پہنچی نہیں تو ایک بات کی تو تسلیح رکھنی چاہیے کہ جسٹس فائی زیسا کے آنے کے بعد اگر تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں جو اللہ کرے وہ صحیح کہہ رہے ہوں تو یہ جو پریشر اور انٹروین کرنے کا معاملہ ہے یہ چپٹر کم از کم فور در ٹائم بھی کلوز ہو چکا ہے جو ماضی کی مثالیں ان چھے ججز نے دی ہیں اس میں عطا بنیال صاحب کا دور ہے ساکر بشیر صاحب کا دور ہے میرا خیال ہے کہ پرانے ججز کا دور ہے اگر ایک معاملہ ماضی کا حصہ ہے تو اس کو مستقفل میں کنٹینیو نہیں ہونا چاہیے لیکن ان چھے ججز کے خط کے بعد جو مزاق اس اشو کا بنایا گیا کبھی ایک کمیشن کبھی دوسرا کمیشن کبھی حکومتی کمیشن کبھی جوڈیشل کمیشن ایک مزاق بن گیا بلاخر سپریم کورٹ کو بحالت مجبوری یہ کرنا پڑا کہ ان کو اس اشو کے اوپر از خود نوٹس لینا پڑا اس کی ہیرنگ بھی نہیں ہوئی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ادارت یہ بہت ہو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دوہزار چوبیس ہے یہ انیس سو چوبیس نہیں ہے کہ آپ بہت سی چیزوں کے اوپر بات ہی نہ کر سکیں آپ سوشل میڈیا کا دور ہے جس چیز کے اوپر آپ ٹی وی کے اوپر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا میں اس پر سچ بھی چل رہا ہوتا ہے میں فیک نیوز کی ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گی لیکن میں اتنا ضرور اٹس کروں گی کہ اس وقت جو ادارے ہیں اس وقت جو حکومتیں ہیں اس وقت جو عدالتیں ہیں وہ یہ بہت ہو بھی سمجھتی ہیں کہ اس وقت وہ یہ ان چیزوں کو وہ سرف نظر ان سے نہیں کر سکتی ہیں بہت سے ہائی کورٹ کے اوپر ہم کرتے رہے کہ وہ پرو پی ٹی آئے ہیں کبھی لاہور ہائی کورٹ پہ کبھی پشاور ہائی کورٹ پہ لیکن ای تنگ یہ انڈسٹین کرنا ضروری ہے کہ اگر آج کوئی کورٹ دائیں یا بائیں ڈیسیجن کرتی ہے تو شاید ویدن 24 آورت یہ بات سامنے آ جائے گی اور ان کورٹ اور ان کے ججز کے اوپر تنقید ہوگی تو میرا خیال ہے کہ اب وہ دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں جب یہ کورٹ اپنے قبلے کو درست کریں اور آپ یہ مان لیں اگر ان عدالتوں کا قبلہ درست ہو گیا تو پھر حکومتیں اور ادارے ان سب کے قبلے درست ہو جائیں گے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے سب چیزیں ان آرڈر آ جائیں گی جی بیشاری صاحب آپ کا لے گا مجھے مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنا بریک کے بعد آپ کا یقین ہے تو کمنٹ ہمیں اس میں شامل کریں گے ناظرین یہاں پہ وقت پہ ایک بریک کا ساتھ رہیے گا ورکم بیک ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور اس پہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ابھی ججز کے معاملے پر اور اس میں جو ہے کردار کشی کی گئی ایک موزز جج صاحب کے قبل اس کے حوالے سے اب بات کریں میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں سفینہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جج کے اوپر جس طرح کی کردار کشی کی جاری اس پہ تو ایک ڈیٹیل کومنٹ آگیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ موہم چلا کون رہا ہے دیکھیں پاکستان کے اندر کون سا ایسا دور رہا ہے جب ججز کے خلاف کوئی موہم نہیں چلائی گئی کیونکہ یہ وجہ بنتی ہے ججز کے اپنے فیصلے جب بھی کوئی فیصلہ اگر ایک جج کسی ایک پلٹیکل پارٹی کے حق میں کرتا ہے تو دوسری پلٹیکل پارٹی ان کو کرٹسائز کرتی ہے ججز ہمارے کانٹروورشل رہے ہیں پاکستان جب سے بنا ہے تب سے پاکستان کے ججز آج تک کوئی نہ کوئی مفامت کے تحت آپ کہہ لیں یا فورس جس طرح سے ابھی یہ چھے ججز سامنے آئے انہوں نے کہا کہ ہم پر پریشر ڈالا گیا کیا کسی نے یہ ان سے پوچھنے کی جرت کی کہ آپ پر کون سے فیصلے پریشر ڈال کر کروائے گئے اگر انہوں نے پریشر ڈال کر کسی کے حق میں یا کسی کے فلاف فیصلے کیے ہیں تو اس چیز کی سزا ان چھے ججز کو کب اور کہاں دی گئی کسی نے نہیں دی ہم صرف یہ ان کو ہیرو بنا رہے ہیں کیوں ہو ان ججز نے بات کر دی ان ججز نے سوالات اٹھا دیئے کہ ہم پر پریشر ڈالا گیا لے نہیں ابھی ان پہ تو کردار کشی ہو رہی ہے نا سفینہ کردار کشی جس طرح کی کریکٹر اسیسنیشن کی جاری ہے یہ کون ہے ماضی میں ہم دیکھیں مریم نواز شریف کھلا کے ججز کے خلاف پریس کونفیسز کرتی رہی ہیں وہ کہتی رہی ہے ہمارے پاس ان کے خلاف ویڈیوز اور آڈیو موجود ہیں کیا کسی نے تب کوئی ایسا ایکشن لیا کیا پی ٹی آئی کی حکومت تھی جب مریم نواز ججز کے خلاف کرتی تھی کیا اس وقت کی حکومت نے مریم نواز کے خلاف کوئی سخت ایکشن لیا نہیں لیا گیا تو لہٰذا یہ تمام پولٹیکل پارٹیز اپنی مرضی کی وجہ سے اپنی من پسند ججز کے خلاف سفینہ آپ بھول رہی ہیں سفینہ آپ بھول رہی ہیں اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی اس وقت شہباز شریف کی حکومت تھی جب یہاں پر شرائع دستور پر یہ لوگ سارے کٹھے تھے جس میں جسر جاز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ تیابندہ دکھر کی تصافیح لگائے گی جسٹس 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 جو نصار تھے ان کے بارے میں سب بات پہ اوپن لی ہے وہ کیا کرتے تھے ان کا کردار کیا تھا تب پی ٹی آئی ان کو بہت بڑا ہیرو سواج دی تھی کیونکہ سارے فیصلے ان کے آنکھ میں جا رہے تھے تو یہ ججز کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کے اندر ہر ادارے کے اندر ایک جنگ جاری ہے جنگ جاری ہے جس طرح کہ بہت ساری میں نے بھی یہ بریکنگ سٹوری دی تھی کہ ہمارے چیف جسٹس ایکسینشن ان کو دے گی حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہمارے چیف جسٹس وہ کنٹینیو کرے لیکن انٹرنلی ایک جو ہے ایک گروپ کھڑا ہوتا ہے جیسے ہمارے جو فیوچر کے چیف جسٹس ہیں منصور علی خان انہوں نے کتنی سخت باتیں کی ہیں آپ مجھے یہ بتائیں انہوں نے بھی اپنا ایک مائنڈ سیٹ بتا دیا کہ اگر چیف جسٹس قاضی فائز ایکسینشن لیتے ہیں تو وہ کس قسم کا نظریہ رکھتے ہیں تو چیف جسٹس قاضی ان کے خلاف بھی ایک محاذ کھڑا ہو گیا لیکن یہ اپنے ایٹکس اور اپنے جو کیا کہتے ہیں اصولی موقع کی وجہ سے کھل کھلا کے سامنے نہیں آ رہے جس کی وجہ سے آپ چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کی ایکسٹنشن مجھے بھی لگتا ہوتی بھی نظر آ رہی ہے یہ وقت پہ اپنے گھر چلے جائیں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن بہائنڈ دی سین وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں چیز جسٹس قاضی فائز ایسا کے خلاف انٹرنلی بہت سارے جو ہے جوڈیشری کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں ٹھیک ہے اب بہائنڈ دی سین کی آپ بات کر رہے ہیں تو بہائنڈ دی سین پہ ہی بات کر لیتے ہیں عمر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس سارے معاملے کے پیچھے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی ہاتھ ہے کیونکہ حکومت یہیں دیا دے رہی ہے کہ اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہی ہے جو یہ تمام تر معاملات کو بڑا رہی ہیں اس میں نہ تو پی ٹی آئی کو کوئی تعلق ہے نہ اس میں مسلم نگنون کا کوئی تعلق ہے ہم بڑا ایک سب اسکیپ چاہتے ہیں تو ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ ججز کے فیصلے ان کی وجہ ہیں بتائیے کون سے ایسے فیصلے ہیں مثال کے طور پر جزے سے کون سے ایسے فیصلے لیے جا رہے ہوتے ہیں یا لیے جانے کی خواہش ہوتی ہے جس میں وہ کچھ کرتے ہیں جیسر بابر ستار کے خلاف کیوں ہو رہا ہے کہ جیسر بابر ستار کو تحریک انصاف نے پوائنٹ کیا ہے یا ان کے لیے کیا گیا ہے جیسر بابر ستار کے پوائنٹمنٹ کے اوپر سب سے زیادہ شورد تحریک انصاف نے مچایا تھا اگر آپ کو یاد دو تو توہین ادارت کیس میں جی عمر دراز گندل صاحب جو جج زیبہ والا کیس تھا توہین ادارت کیس ہو رہا ہے اس میں سب سے زیادہ ہے جسر بابر ستار کے پاس اگر گرین کارڈ ہے ان کو رہنے کا حق ہے امریکہ کے اندر باسپور انہوں نے یہ لے کہ کوئی میرے پیسار نہیں کیا کہ اگر انہوں نے نہیں لیا وہ اپنی وجہ سے نہیں لیا تو آپ لوگ کہتے ہیں ججیز کے لیے وہ تمام قوانین ٹھیک ہیں کیا ججیز ڈویل نیشنالیٹی رکھ سکتے ہیں کیا دوسری شہریت رکھ سکتے ہیں یہ دیکھے نا جی عمر دراز جی سفینہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی عمر سفینہ صاحب پہلی بار پتا چلا کہ ان کے پاس ڈویل نیشنالیٹی ہے ظاہر ہے آپ کو جوڈیشنل کمیشن میں سپریم جوڈیشنل کانسلمنٹ کے خلاف گرین کارٹ کس کو کہتے ہیں آپ گرین کارٹ آپ کو پھر کس کو کہتے ہیں وہ بندہ بات پوری عملہ یہ ہے کہ سفینہ جو ہے نا وہ بات نہیں سنونا چاہتی ہے آپ کو پاس ایفرڈنس موجود ہے آپ سنویل نیشنل کورسر چلے جائیں میں تو تھی تمیز پورے اس پروگرام میں بیٹھی رہی ہوں آپ لوگ بار بار ایک جو بھی وہ کھیلتے ہیں ایک دوسرے کو بال پاس کر رہے تھے میں نے تو کچھ نہیں بولی لیکن آپ لوگ اگر بہت زیادہ ٹیلٹ کر رہے ہیں ایک طرف تو رائٹ باتیں بھی بولنی چاہیے جی اب میری خان میں ان کا کومنٹ بھی آجائے اپی اپی باری پہ حضاری سنیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا ایک تو سبیم جوڈیشنل کانسل میں جایا جا سکتا ہے بڑا آسان طریقہ ہے اس حوالے سے اب کیا فیصلے لیے جانا چاہتے ہیں کیا رکاوٹ ہے جس بابر ستار میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں ظاہر ہے پیپس پارٹی کی حکومت کہنا آسان ہے اس میں نہ پیپس پارٹی فریق تھی نہ مسلمی قنون فریق تھی اور نہ ہی کہیں پہ تحریک انصاف تھی ان کا معاملہ سب جانتے ہیں ہم مانے یا نہ مانے سیاسی جماعتیں اتنی بے وقوف نہیں ہوتی ہیں کہ وہ ججز کے ساتھ لڑائی لڑیں یا کم از کم اپنے رستے سے ہٹیں استعمال ہو جانا جس طرح مسلمی قنون کی سیاسی مجبوریاں ہیں ہو سکتا ہے سو کسی اور کی مجبوریاں ہوں اصل بات یہ ہے کہ یاد رکھئے گا اس ملک میں جب جب حکومتیں گریں کانسٹیٹوشن ٹوٹا وہ سیاسی جماعتوں کے لیے نہیں ٹوٹا میں بالکل ایک اور بات کر رہا ہوں وہ ہمیشہ جوڈیشری کو ججز کو راہ راست پر لانے کے لیے ہوا میں مثال دینا چاہتا ہوں دوہزر ساتھ کے امرجنسی کی مجھے دوہزر ساتھ کی امرجنسی کی کوئی وجہ بتائیے سوائے اس کے کہ آپ نے ججز کو ٹھیک کرنا تھا آپ احالیہ الیکشن کو دیکھ لیجئے اب یہ جوڈیشری ٹوٹ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے ان کا موڈ تبدیل اس وجہ سے کہ آپ نے بے توکیر کیا اس پورے ادارے کو آپ نے اس ملک میں الیکشن کو آپ نے اس ملک میں آئین کو مزاق بنایا عدالتیں زمانت دیتی ہیں عدالت کے ہاتھے سے لوگ گرفتار ہوئے عدالتوں کو فیصلے دینے پڑے اس ملک کا سابق وزیر آزم عدالت کے اندر سے گرفتار ہوا مجھے یہ بتائیے کہ جہاں پہ آپ وہ فنگر پرنٹس کروارے ہوتے ہیں بائیومیٹرک کروارے ہوتے ہیں کیا وہ کوٹ کا پارٹ تصور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ مجھے چھوڑیے عمر دراز گوزر صاحب عمر دراز گوزر صاحب ریٹ دائری برانچ کی تول پھول ہوئی وہاں پر اسی اسلاحباد ہائی کوٹ نے کہا کہ جن لوگوں نے کیمرے چرائے وہاں پر تول پھول کی ان کے خلاف ایف ای آر درج کرے وہ کون تھا جس نے ایف ای آر درج نہیں ہونے دی یہ سوال ہے چلو اس پر آئندہ بھی ریٹیل بات کر لیتے ہیں ابھی چونکہ وقت بھی اختتام کو پہنچا ہے ہم کچھ اپنے کسان بھائیوں کی بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن ابھی وہ نہیں ہو پائی انشاءاللہ آئندہ دنوں میں اس پر بھی بات ہوتی رہے گی اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے تمام پہنے شکریہ ادا کرتا ہوں سنہ آپ کا بہت شکریہ سفینہ آپ کا شکریہ بشار درج صاحب آپ کا بہت شکریہ اور مرد نازگوندل صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے کھل کے بول